بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں محمد سجاد اور ای بائیک انفو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید آج ہم آپ کے لئے ایک اور ٹوپک لے کر آئے ہیں آج کے ہمارے موضوع کا عنوان ہے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا کراچی شہر میں الیکٹرک بائیک کامیاب ہے اگر کامیاب ہے تو پھر یہاں الیکٹرک بائیک کیوں نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو یہاں روڈ پہ کھڑے ہو جائیں کتنی ساری الیکٹرک بائیک نظر آ جائیں گی نہیں ہے تو اس کا مطلب کامیاب نہیں ہے تو میرے دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کے کامیاب نہ ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ یہاں کیوں نہیں ہے دنیا میں الیکٹرک کارز کی ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے لیکن ہمارے ہاں نہیں ہے تو کیا مطلب کامیاب نہیں ہے وہ تو آٹو پائلٹ پہ چلاتے ہیں بندہ سو جاتا ہے گاڑی خود چل رہی ہوتی ہے الیکٹرک بائیک کے ناکام ہونے کی یہ وجہ نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ ہمارے ہاں الیکٹرک بائیک ہے نہیں ہے نہیں تو ہم خود نہیں لے رہے ہیں اب لوگوں کے اس کے متعلق بہت سے سوالات ہوتے ہیں الیکٹرک بائیک کی متعلق تو آج ہم ایک ایک کر کے ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے اگر کوئی سوال رہ جائے آپ کے ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے ہم آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دینے کی کوشش کریں گے لوگوں کا ایک پہلا سوال ہوتا ہے کہ الیکٹرک بائیک پہلے جب آئی تھی شروع میں تو اس ٹیم لوگوں نے اس کو ریجک کر دیا تھا جن لوگوں نے یہ خریدی تھی وہ چھے ماہ کے بعد بہت پریشان نظر آئے کہ چھے ماہ بعد ان کی بائیک کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی تھی تو پیارے دوستو اس بائیک کے ناکام ہونے کی جو اصل وجہ تھی وہ تھی اس کی بیٹری بیٹری الیکٹرک بائیک کا ایک بہت میجر پارٹ ہوتا ہے اور بہت مہنگی ہوتی ہے اور ہمارا جو بائیک لینے والا یا بائیک چلانے والا طبقہ ہے وہ اتنی مہنگی بائیک افورڈ نہیں کر سکتا تو کمپنی نے بائیک کو لوگوں کی رینج میں لانے کے لیے اس میں ڈرائی بیٹری استعمال کی اب ڈرائی بیٹری جو ہے وہ الیکٹرک بائیک میں کامیاب نہیں ہے جب ڈرائی بیٹری استعمال کی گئی تو چھے ماہ بعد وہ بیٹری ڈیڈ ہو گئی تو لوگوں نے یہ سمجھا الیکٹرک بائیک ناکام ہے آپ الیکٹرک بائیک میں اگر بیٹری کوئی لگائیں تو آپ کی ایک ہی چوائس ہونی چاہیے لیتھیام آئین لیتھیام آئین سے نیچے کوئی بیٹری مت لگائیے آپ لیتھیام آئین لگائیں یا لیتھیام آئین فوسفیڈ لگائیں آپ کی الیکٹرک بائیک کامیاب ہے اب بہت سی کمپنیاں یہ بیٹری لگا رہی ہیں اور ان کی بیٹری کامیاب ہے پھر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں روڈ بہت خراب ہیں اس میں جمس بہت زیادہ ہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تو ایسے میں موٹر کو جب جھٹکے لگیں گے تو کیا موٹر خراب نہیں ہوگی تو پیارے دوستو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس موٹر رکھی ہوئی ہے اس کو آپ جتنے مرضی جمپ لگوا لیں اس موٹر کو کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ دوسری موٹر ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا آپ جتنے مرضی جمپ لگوا لیں ایسے کر کے پھینک لیں یہ موٹرز اتنی مضبوط قسم کی بنائی گئی ہوتی ہیں کہ جمپ لگنے سے ان موٹرز کو کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ جب بھی کوئی چیز ڈیزائن ہوتی ہے تو وہ جہاں استعمال ہونی ہے اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کی جاتی ہے تو جس نے بھی موٹر یہ بنائی ہے اسے پتا ہے اس نے روڈ پہ چلنا ہے اس پہ وزن بھی پڑے گا اس کو جمپ بھی لگنے ہے تو انہیں اس طرح بنائی ہے اتنی مضبوط بنائی ہے کہ جمپ لگنے سے اس موٹر کو کچھ بھی نہیں ہوتا پھر ایک اور اس کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ پانی ہمارے ہم بہت زیادہ ہوتا ہے بارشوں میں اتنا زیادہ پانی ہو جاتا ہے کہ کشتیوں کی نوبت آ جاتی ہے ایسے کارے تک بند ہو جاتی ہیں تو کیا الیکٹرک بائیک خراب نہیں ہوگی الیکٹرک بائیک تو ساری چل الیکٹرک سیٹی پہ رہی ہے اور پانی میں جب الیکٹرک سیٹی جاتی ہے تو سارا پانی کرنٹ چھوڑتا ہے اس میں کرنٹ ہو جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ پول کے پاس سے گزرتے ہیں اور پول کو ہاتھ لگانے سے ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو ایسے میں الیکٹرک بائیک تو زیادہ نقصان دے ہونی چاہیے پیرے دوستے ایسی بات نہیں ہے یہ بائیک یہ موٹر جو ہوتی ہے یہ وارٹر پروف بنائی گئی ہے آپ اس کو پورا پانی کے اندر ڈال دیں اور پھر اس کو چلائیں یہ پھر بھی کام کرے گی اور چلے گی کیونکہ پہلے بات بتائیے کہ یہ ڈیزائن اسی طرح کی گئی ہے کہ اگر پانی کے اندر پورا بائیک ڈوب کے چلتی ہے پھر بھی یہ چلے گی اسے کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ وارٹر پروف بھی ہے اور ڈسٹ پروف بھی ہے اگر ہمارے ہاں ڈسٹ بہت زیادہ ہے تب بھی اسے کچھ نہیں ہوتا اور پانی بہت زیادہ ہے تب بھی اسے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اس کی جو بیٹری ہے اس بیٹری کو ہمیں سیکیور کرنا پڑے گا اسے کسی ایسے باکس میں بند کرنا پڑے گا جو وارٹر پروف ہو اس کے اندر پانی نہ جائے اور عموماً اسے باکس ڈیزائن بیٹری کے لیے ایسے ہی باکس ڈیزائن کی جاتے ہیں جن کے اندر پانی نہ جائے پھر ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے گرمی بہت ہوتی ہے اور بائیک جب چلتی ہے تو پہلے بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے موٹر چلے گی تو پہلے بہت زیادہ گرم ہو جائے گی اور اوپر سے گرمی جب ہوگی تو یہ موٹر تو خراب ہو جائے گی تو پیارے دوستو اس موٹر کو کچھ نہیں ہوتا جتنا بھی آپ اس پر لوڈ ڈالیں جو اس کی لوڈ کپیسٹی ہے اس جتنا لوڈ آپ ڈالیں گرمیاں ہوں یا سردیوں اسے کچھ بھی نہیں ہوتا البتہ ایک بات یہ ضرور ہے کہ گرمیوں میں موٹر تھوڑا سا ہیٹ اپ ہوگی اور الیکٹرک سیٹیز تھوڑی زیادہ کنزیوم کرے گی لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوگا اس کی ہیلتھ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور سردیوں میں یہ بہت اچھا پرفارم کرتی ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ مہنگی ہے جب اتنی مہنگی ہے تو یہ یہاں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے تو پیارے دوستو اگر آپ اسے الیکٹرک بائیک اسے انجن بائیک سے کمپیر کریں تو یہ کوئی مہنگی نہیں ہے آپ کو بہت سستی پڑتی ہے اب آئیں تھوڑا سا کلکولیٹ کر لیتے ہیں ایک شخص ہے وہ روزانہ کا ایک لیٹر پیٹرول دلواتا ہے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں ڈھائی سو روپے ایک لیٹر ملتا ہے تو ایک مہینے میں وہ ساڑھے سات ہزار روپے کا پیٹرول ڈلوائے گا پھر بائیک کی منٹینس ہے اس کی ٹوننگ ہے اس کا آئل چینج ہے زیادہ نہیں آپ اگر نو ہزار روپے بھی لگاتے ہیں تو سالانہ یہ ایک لاکھ روپے سے بڑھ جاتا ہے سالانہ آپ ایک لاکھ روپے آپ نے ایک لاکھ روپے کی بائیک خریدی اور آپ اس پہ سالانہ ایک لاکھ روپے پیٹرول یا فیول کی مد میں خرچ کر رہے ہیں تو آپ کو وہ دو سال بعد دو لاکھ کی اور تین سال بعد تین لاکھ کی اور چار سال بعد چار لاکھ کی بڑھتی ہے جبکہ الیکٹرک بائیک ہے آپ اگر دو لاکھ روپے کی خریدتے ہیں یا اپنی پرانی بائیک کو ڈیڑھ لاکھ روپے میں کنورڈ کروا لیتے ہیں تو وہ آپ کے شروع کا انویسمنٹ ہے اس کے بعد آپ کی سالانہ کوئی کسی قسم کی اضافی رقم اس پہ نہیں لگتی آپ اگر اس کو دیکھیں تو آپ کا مشکل سے دو سے تین یونٹ بجلی کا لگتا ہے یعنی آپ ایک کلومیٹر دو روپے میں یا ڈیڑھ روپے میں تیع کرتے ہیں اور سالانہ جب آپ دیکھیں گے تو انجن والی بائیک آپ کو ہر سال مہنگی پڑ رہی ہے اور یہ جتنا چلتی جائے گی اتنا آپ کو سستی پڑتی جائے گی ایک دفعہ کی انویسمنٹ کرنے کے بعد آپ کی بیٹری تقریباً تین سے چار سال بہ آسانی چل جاتی ہے اگر آپ اسے طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو جب آپ اس طرح استعمال کریں گے تو اب آپ بتائیں کہ آپ کو الیکٹرک بائیک سستی پڑتی ہے وہ کامیاب ہے یا جو مہنگی پڑتی ہے وہ کامیاب ہے تو پیارے دوستو الیکٹرک بائیک بلکل کامیاب ہے اس کے ناکام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ ہمارے ملک کے لیے یہ بہت اچھی ہے جب ہمارا ملک ان حالات سے گزر رہا ہے کبھی بہت زیادہ سردی پڑنے لگ جاتی ہے کبھی بہت زیادہ گرمی پڑنے لگ جاتی ہے کبھی بہت زیادہ بارش آنے لگ جاتی ہے کیونکہ ماحولیاتی تبدیلی بہت زیادہ ہو گئی ہے یہ دھوئیں وغیرہ کی وجہ سے تو یہ بائیک ہے نہ ہیٹ اپ ہوتی ہے نہ یہ دھوؤں چھوڑتی ہے نہ یہ حد سے زیادہ آواز نکالتی ہے بلکہ اس کی آواز ہے ہی نہیں بلکہ ساؤنڈ پروف نہ ہیٹ اپ ہونے والی نہ دھون چھوڑنے والی تو یہ ماحول دوست ہے ہمارے لئے ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے اور اس کی بائک وائبریشن بھی نہیں کرتی کیونکہ اس میں چینڈ ڈرائیو ہوتا ہے اور انجن ہوتا ہے وہ وائبریٹ کرتا ہے الیکٹرک بائک میں کسی قسم کی کوئی وائبریشن نہیں ہوتی بہت آرام دے سواری ہے یہ الیکٹرک بائک بلکل کامیاب ہے اس کے ناکام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہمیں یہی خریدنے چاہیے اب اگر کوئی سوال اس کے متعلق رہ گئے ہو آج کے ٹوپک کے متعلق آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہم آپ کے سوال کے جواب انشاءاللہ ضرور دیں گے مزید کوئی بات ہو آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہوگا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں محمد سجاد کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ